پی ڈی ایم کا پاور شو قاف لیگ نے آنکھیں دکھا دی لہور میں رنگا رنگ میلا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان دیموکراتک مومنٹ کی حکومت مخالف تحریق کا آغاز آج کراچی میں مہنگائی کی قلاف احتجاج کیا جائے گا مظاہر کی خیادت مولانا فضل رحمان کریں گے نون لیگ سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی اس احتجاجی ریلی میں شرکت کریں گی آپ کو آگاہ کریں پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریق کا آج سے آغاز ہو رہا ہے آج کراچی میں مہنگائی کی خلاف احتجاج کیا جائے گا مظاہرے کی خیادت مولانا فضل رحمان کریں گے نون لیگ سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی شرکت کریں گے حکومت کے خلاف تحریق کے آغاز پی ڈی ایم آج کراچی میں موچے لگائے گی پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے حکومت کے خلاف احتجاج کا نیا مرحلہ شروع کر دیا احتجاج کا جواز بنایا گیا ہے مہنگائی کو ریگل چاک پر جے یو آئی کے زیر احتمام مظاہرہ کیا جائے گا مولانا فضل رحمان قیادت کے لیے گزشتہ شام کراچی پہنچ گئے مظاہرے سے شہباز شریف، محمود خانہ چکزائی، اختر منگل، آفتاب شیرپاو، ساجد میر، ڈاکٹر عبدالبالک، اویس نورانی و دیگر دہنماوی خطاب کریں گے اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں قانون سازی میں تعاون پر مشروط آمادگی کا اثار کر دیا ہے سپیکر کے خط کے جواب میں اپوزیشن نے سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا حکومتی پیش کش پر غور اور شرائط کو حتمی شکل دی جائے گی اپوزیشن نے نیب اور انینس حمیت صادر کے جاری کردہ تمام اور انینس ایوان میں بحث کیلئے پیش کرنے کی شرط رکھتی ہے پارلیمنٹ میں متنازع قانون سازی، اپوزیشن پھر کھیلے گی سیاسی بازی سپیکر اسد قیصر نے چٹھی لکھی حیث بختلاف نے جواب دینے کی ٹھان لی قانون سازی میں تعاون کریں گے مگر کچھ شرائط ہوں گی اسد قیصر کے خط پر جوابی پیغام بھیجوا دیا گیا ذرا کے مطابق اپوزیشن کی سٹیرنگ کمیٹی کل سر جھوڑے گی تعاون کے بدلے شرائط کو فائنل ٹچ دیا جائے گا ذرا کے مطابق اپوزیشن نیب ترمیمی اور انینس ایوان میں پیش کرنے کا کہہ ایک صدر کے حالیہ جاری کردہ تمام اور انینس پر بحث کا بھی مطالبہ کیا جائے گا قومی اسمبلی کے منظور کردہ بیس قوانین واپس لانے کی شرط بھی رکھی جائے گی متنازہ بل پر اتفاق رائے تک دونوں ایوانوں کا مشترکہ اشلاس نہ بلانے کا کہا جائے گا حیاء صادق کہتے ہیں کل حتمی مشاورت کے بعد چٹھی پر باز آپ تا جواب بھیجوا دیا جائے گا ملک بھر میں جاری مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کے تحت کراچی میں آج احتجاجی مظاہرے کیا جائے گا پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل احمان مظاہرے سے خطاب کریں گے کراچی کے علاقے ریگل چوک سے مزید اصلاحات جان لیتے ہیں بولی اس کے نمائندے صلاح الدین سے صلاح الدین بتائی گا کس وقت یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور کیا تیاریاں کی گئیں اس کے لیے جی بالکل ملک میں بڑھتے ہوئی مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کی جانب سے جانب سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے اس سلسلے میں آج کراچی میں ریگل چوک پر ایک احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا جا رہا ہے جس میں جو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان اور مسلم لی قنون کے شاہد خاکان عباسی اور دیگر قائدین جو ہے وہ خطاب کریں گے یہاں پر جو احتجاجی مظاہرے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن جو دوسری جانب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں روڈیں جو ہیں وہ اس وقت تک رہی ہیں کیونکہ کچھ دیر میں سکوٹی کی جانب سے جو ریگل چوک پر آنے والی اور ریگل چوک سے جانے والی دونوں سڑکوں کو بند کر دیا جائے گا کیونکہ یہاں پر ایک بڑا سٹیج بنایا جائے گا جس سے قائدین آ کر خطاب کریں گے اور کچھ دیر میں تقریباً تین بجے تک کا وقت دیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تین بجے احتجاجی مظاہرے کا سراؤدین بہت شکریہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے حکومت اور اتحادیوں میں دوریاں بڑھنے لگی ہیں خافلی کی سینٹرل کمیٹری کے اجلاس میں ارکان نے شکایات کے امبار لگا دیئے چودری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں آج پنجاب حکومت کے رویے اور تحافظات سے متعلق لاحی عمل مرتب کیا جائے گا پوزیشن تو اپوزیشن اتحادی بھی ناراس خافلی اور تحریک انصاف میں دوریاں بڑھنے لگی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی زیر صدارت خافلی کی عرقین سر جوڑ کر بیٹھ گئے سینٹرل کمیٹری کے اجلاس میں ارکان حکومت کے خلاف پھٹ پڑے حکومت پنجاب کے خلاف تحافظات کا اصحار کر دیا عرقین نے بجٹ نہ دینے اور حلقے میں مداقلت کی شکایت بھی کر دی روٹے اتحادیوں کو منانے کے لیے وفاقی حکومت بھی سرگرم ہم شخصیت کو چودری برادران سے رابطوں کی ہدایت کر دی ادھر صورتحار پر مزید غور کرنے کے لیے چودری پرویز الہی نے کافلیک کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر دیا جبکہ دوسری جانب کراچی کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر حل چل ہونے لگی ہے دبائی میں عشد علیباد اور فاروق ستار کے درمیان ملاقات ہوئی ہے تمام سیاسی قوتوں کو ایک بار پھر اکھٹا کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے کراچی کی سیاست میں اہم پیش رفت دبائی میں ہوئی اہم سیاسی بیٹھک سابق گورنر سنزی ڈاکٹر عشد علیباد اور ڈاکٹر فاروق ستار سر جوڑ کر بیٹھ گئے گھنٹوں جاری رہنے والی ملاقات میں گلے شکوے اور پھر سے ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا عشد علیباد نے کہا ماضی کی تلخیادوں کو بھل کر اجتماعی مفاد آگے بڑھائے جائے فاروق ستار بولے کراچی کے عوام کا احساس محرومی ختم کرنا بہت ضروری ہے مذہبت سوچ سے کام لیا جائے اور مستقبل کے سفر کے سمت کا تعین کیا جائے دونوں رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ مشترکہ جدو جہت سے تمام سیاسی قوتوں سے رابطے کیے جائیں گے اور شہریوں کے مسائل مل کر حل کر رہوں گے ملک میں چینی کی قیمتوں میں معمولی کمی آگئی تاہم کراچی اور کوئٹا میں منافع مافیا کو لگام نہ ڈالا جا سکا دونوں شہروں کے مکین اب بھی ایک کلو چینی ایک سو تیس روپے میں خرید رہے ہیں لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں نرخ کمی کے بعد نوے روپے تک آ گئے سن آباد میں چینی سو روپے کلو مل رہی ہے کوئٹا اور کراچی سستی چینی کے متلاشی میٹھی چینی کے کڑوے دام چھن گیا شہریوں کا چین و آرام کراچی اور کوئٹا والے سب سے مہنگی چینی خرید رہے ہیں ادارہ شماریات نے ریپورٹ میں احتراف کر لیا ریپورٹ کے مطابق دونوں شہروں میں قیمت اب بھی ایک سو تیس روپے ہے قصدار، ہیتر آباد، لڑکانہ میں فی کلو قیمت ایک سو بیس روپے تک چا پہنچی سکھر والوں کو ایک کلو کے بدلے ایک سو دس روپے دینا پڑ رہے ہیں اس نام آباد میں چینی کی سو روپے میں فروغ تجاری ہے ریپورٹ کے مطابق لہور میں فی کلو ریٹ کم ہو کر نوے روپے ہو گئے فیستاباد، برنو، راولپنڈی، سرکودہ، سیالکوٹ میں بھی فی کلو نوے روپے میں مل رہی ہے گجرہ والا، ملکان، بھاوالپور میں بھی چینی سستی ہونے کے بعد نوے روپے میں ملنے لگی جیانا ناظرین مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہفتہ وار بنیادر مہنگائی سترہ اشارہ تین سات فیصد تک ریکارڈ کی گئے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشارہ آچ ایک فیصد کا اضافہ ہوا جبکہ گزشتہ ہفتے کے دوران تیس اشارہ ضروری کی خیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ چھے کی خیمتوں میں کمی دیکھی گئی اور پندرہ اشارہ کی خیمتوں میں استحقام رہا مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائن دے عمر حیاس سے جی عمر جی بلکل مہنگائی کی جو شرعہ ہے اس میں ایک ہفتے میں ایک اشارہ آٹھ ایک فیصد کا اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی جو مجموعی شرعہ ہے وہ سترہ اشارہ سنتیس فیصد تک پہنچ گئی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر شہری ہیں ان سے جانتے ہیں کہ مہنگائی نے ان کی روز برا زندگی پر کیا اثرات مرتب کی ہیں جی مہنگائی تو ایسا ہے کہ حد سے بڑھ گیا بلکل ایمان سے ایسے لوگ جس کے کاروبار نہیں ہیں اور جو ایسے ہیں کہ کاروبار ہے لیکن چھوٹا سا ہے اس کے لیے زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا تو لہٰذا درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہیں نا توبہ استغفار کرے پانچ وقت نماز پڑے انشاءاللہ یہ سب کچھ حل ہو جائے گا جیسا کہ شہری نے بتایا کہ مہنگائی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے دین کی بات کی کہ اللہ کی طرف ٹھیک ہے عمر بہت شکریہ میں آگاہ کرنے کے لیے ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی لاہور میں سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں پھل بھی سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں میں فروغ کیے جا رہے ہیں برائلر کی قیمت میں اضافے سے شہری بلبلہ اٹھے شہریوں کا کیا کہنا ہے سوالے سے مزید جان لیتے ہیں بولنے سے مائندے صدیر چوہدری سے صدیر بتائی کا جب بالکل ہشے خورو نوش کی بلند ترین قیمتوں نے عوام کی ناک میں دم کر رکھا ہے پیٹرول آٹا دھالیں گی چینی کچھ بھی لینے چلے جائیں تو پتہ لگتا ہے جیب کے سارے پیسے ہی ختم ہو گئے ہیں اسی حوالے سے ہم یہاں پہ کنزیومر سے بات بھی کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ بھجن یہ سبزی میں کیا لیے ہیں اور کیا ریٹ ہیں کیا سوٹے ہیں ساٹھ رپیہ ستی رپیہ مٹر ہے مٹر دو سو ستی رسی رپیہ کا کلو ملتا ہے ایسا مانگ دو سو رپیہ ایک سو سی رپیہ کا ٹمٹر ملتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ مہنگی کیوں ہوگی پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے بھائی جان پیچھے سے منڈی سے مہنگی مل رہی ہے جس ریٹ سے ملیں گی اسی کی تناسب سے ہم یہاں پر پرچون میں بیچیں گے یہ کہنا ہے دکانداروں جی بالکل گزشتہ روز ڈیری فارم ایسٹویشن اور شاپس مالکان کا ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مہنگائی جس طرح دیگر چیزوں پہ ہے تو بیس روپے فی لیٹر میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہمارے ساتھ شہری موجود ہے وہ اس اضافے پہ کیا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ایزے ہول اگر دیکھی جائے تو ملک میں مہنگائی کی بورانے پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں ساری منرل کی قیمتیں وہ بڑھ گئی ہے اور یہاں تک اگر دودھ کی بات ہوتی ہے تو دودھ میں جو ہے نا وہ ساری وہ اگر چارہ لاتے ہیں یا کوئی چارہ ڈالتے ہیں یا کوئی اس میں پیٹز بغیرہ لاتے ہیں جو بھی خوراک اس کو ڈالتے ہیں تو وہ پیٹرول ضائع کرنے یا ڈیزل ضائع ہونے کی وجہ سے وہ مہنگی ہو جاتے ہیں تو اس کے خوراک مہنگی ہو گئی ہے تو خوراک مہنگی نہیں ہو رہے اس میں سارے ایشیا مہنگے ہو رہے ہیں جیسے کہ ہمیں شہری نے کہا کہ تمام چیزوں میں ایک مہنگائی کا توفان آیا ہوا ہے ٹھیک ہے عظم الفات بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے